بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ابن اتاش اپیسوڈ 15 بلاخر کئی روز کی مسافت تیہ کر کے ایک روز کرختائیوں کا کافلہ نیشاپور کے مغربی مضافات میں آ پہنچا کرختائی لاما نے شہر سے چند کلومیٹر باہری پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا لائتس راستے بھر طرح طرح کہلے بہانوں اور طریقوں سے کرختائی بودھوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ماں سوائے سوکانہ کے وہ کسی بھی کرختائی کا ذہن بدلنے میں ذرہ بھر کامیاب نہ ہو سکا سوکانہ بڑے لاما کی چاہیتی پوتی تھی جو اپنے والدین کی بجائے بچپن سے اپنے دادا کے پاس رہی تھی لائتس کی باتیں اور دلائل سوکانہ کے دل میں گھر کرنے لگے تھے لیکن کافلے کے باقی لوگ بڑے لاما کے سخت احکامات کی وجہ سے پورے سفر کے دوران لائتس سے دور رہے تھے لیکن بڑے کی چہیتی پوتی بگڑے ہوئے بچوں کی طرح کئی مرتبہ دادا سے علج پڑتی تھی اور لائتس کی خیمے میں جا پہنچتی لائتس کا خیمہ ہمیشہ الگ نصب کیا جاتا تھا جس کے آس پاس پہرے دار نوجوان کے خیمے ہوتے تھے سفر میں بھی لائتس کے آگے اور پیچھے پہرے داروں کے اونٹ چلتے اور باقی کافلے کے لوگ قدر فاصلے پر پیچھے پیچھے آتے لائتس کوئی معمولی آدمی نہیں تھا وہ چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کافلے سے نکل بھاگ تھا لیکن وہ اس طرح نہ جانا چاہتا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ باہر صورت واپس تو آئے گا لیکن کراختائیوں سے دشمنی مول لے کر نہیں بلکہ ان کی اجازت سے واپس آئے گا البتہ اس کے دل میں انتہائی شدید کلگ تھا اس نے دنیا کے سب سے حسین عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بھائی کو باطنیوں کے شکنجے سے چھوڑا لائے گا اسی کلگ کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ یہ سفر جلد جلد ختم ہو اور وہ اپنی مہم پر روانہ ہونے کے لیے واپس آسکے لیکن سفر تھا کہ شیطان کی آنٹ کی طرح لمبے سے لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا نیشاپور کے مضافات میں لائیتس کے کافلے نے پڑاؤ کیا تو لائیتس کو ابو سلیم بغدادی کی باتیں یاد آنے لگی ابو سلیم نے لائیتس کو نیشاپور کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا لائیتس کو معلوم تھا کہ اس شہر میں عمر خیام جیسا ماہر فلکیات اور ریاضی دان مقیم ہیں ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ وہ اہل کافلہ کو کچھ بتائے اور دوسرا اس کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت مناسب نامعلوم ہوتی تھی لیکن ناظرہ کے ساتھ کیے وعدے کی بیچینی تھی کہ بڑھتی جاتی تھی اہل کافلہ نے پڑاؤ ڈال دیا چاند کی آخری راتیں تھی ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا ستاروں کی روشنی بھی ان کالی گھٹاؤں کے اقب میں پوشیدہ تھی جو آج شام سے آسمان کو ڈھکے ہوئے تھے کرختائیوں کا کافلہ مارے تھکاوٹ اور کسل مندی سے گروب آفتاب کے ساتھ ہی بستروں میں دوبک گیا نیشہ پور ایک سرد مرتوب مقام تھا آسمان پر چھائے ہوئے بادل دیکھ کر لائتس کے پہرے دار بھی گھبرا گئے اس تاریخ رات میں اگر تیز بارش نے انہیں آ لیا تو وہ مقدس لامہ یعنی لائتس کے خیمے پر نظر نہ رکھ سکیں گے لیکن انہیں یک گونا اتمنان بھی تھا کہ اس درجہ یک بستہ رات میں اگر تیز بارش ہونے لگی تو ان کا مقدس لامہ بھی فرار ہو کر کہیں نہ جا سکے گا اور اس پر مستضاد یہ بھی تھا کہ آج بڑے لامہ نے خصوصی طور پر انہیں چوکس رہنے کے لیے بھی نہ کہا تھا اور پھر وہی ہوا رات کا پہلا پہر گزرا ہی تھا کہ کالی گھٹائیں یکا یک زوروں سے برسنے لگی لائتس اپنے خیمے میں تنہیں تنہا ایک چوبی تختے پر بچے بستر پر بیٹھا مسلہ دار بارش کا شور سن رہا تھا اس کے خیمے میں روشن مشل کا شولہ بارش کے قطروں کی تھاپ پر رخص کرنے لگا لائتس نہ جانے کین خیالوں میں کھویا خاموش بیٹھا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے شدید بارش کے باوجود خیمے سے باہر کوئی ہے لیکن اس نے پرواہ نہ کی وہ جانتا تھا کہ بڑے لامہ کے پہرے دار اس کے نگرانی کے لیے ہما وقت چوکس رہتے ہیں یہی سوچ کر اس نے کندے اچھکائے اور پھر یکایا کہ اس فہان کی شہزادی کے بارے میں سوچنے لگا ابھی اس کے تصور میں اس یاکوت پیکر حسینہ کی شبیہ آئی ہی تھی کہ اچانک وہ حسینہ خود اس کے سامنے آگئی بھاری بھرکم لباس میں ملبوس نادرہ لائتس کے سامنے تھی لیکن لائتس اپنی جگہ سے نہ ہلا اس نے یہی سمجھا کہ یہ اس کا واہمہ ہے بھلا اس فہان سے شینکڑوں میل دور کرکستان پر اس یخبستہ ملک نیشہ پور کے مضافات میں خیموں کے ایک پڑاؤ کے اندر اور پھر اتنی توفانی بارش کے دوران رئیسہ محل نادرہ بے گا یہاں کیسے آسکتی تھی لیکن وہ اپنے واہمے کی وجہ سے بوری طرح فکر مند ہو گیا یہ کیسا واہمہ تھا کہ کئی بار پل کے پٹ پٹانے کے باوجود بھی نادرہ اس کے سامنے کھڑی تھی یکا یک اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلنا شروع کر دی لیکن پھر بھی حسینہ اسفحان اس کے سامنے تھی نادرہ کے جسم پر بھاری بھرکم چرمی لباس تھا جس پر سے پانی فسل فسل کر کترہ کترہ خیمے کی مٹی پر گر رہا تھا لائتس بوکھلا کر کھڑا ہو گیا لیکن ابھی تک اس کی زبان گونگ تھی وہ حیرت سے ماتے پر شدید بل ڈالے نادرہ کے جسم سے ٹپ ٹپ گرتے پانی کے نتیجے میں گلی ہونے والی خاک کو دیکھ رہا تھا مان اسے محسوس ہوا جیسے اسفحان کی یہ جادوگر دوشیزہ شرارت سے مسکرائی ہو اب اس کے لیے چپ رہنا ممکن نہیں تھا یہ واہمہ تھا کہ حقیقت لیکن اس نے بولنے کا فیصلہ کر لیا اس نے ڈڑتے ڈڑتے پکارا نادرہ تم اب نادرہ کے ہونٹوں پر باقاعدہ مسکراہت پھیل گئی یوں لگا جیسے یاکوت جگمگا اٹھا ہوا لائتس کی حالت قابل دیت تھی وہ زندگی میں پہلے کبھی اتنا حیران نہ ہوا تھا اس کے دل کی دھڑکن بے پناہ تپسیاؤں کی وجہ سے ہمیشہ قابل میں رہتی تھی لیکن آج اسے یوں لگا جیسے اس کا دل پگل کر بہ جائے گا اس نے آج تک بہت خواب دیکھے تھے لیکن ایسا عجیب خواب وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا نادرہ نے لائتس کو بے حد پریشان دیکھا تو اسے مزید تڑپانے کا فیصلہ ترک کر دیا ایک لمحے کے لیے یکا یک اس کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہوا اور اگلے لمحے وہ دوڑتی ہوئی آئی اور لائتس کے چوڑے چکلے سینے کے ساتھ دھپ سے آ لگی اب لائتس کو یقین آ چکا تھا کہ اس کی رئیسہ دل نادرہ بیگم اس کی باہوں میں آ چکی ہے اس کی حیرت اور پھٹی ہوئی آنکھیں وہیں کی وہیں تھی لیکن نادرہ کو اپنی باہوں میں لینے کے بعد اس نے یوں اسے بھینچ لیا جیسے وہ زندگی میں پہلی اور آخری بار ملی ہو وہ نادرہ کے ہاتھوں شانوں اور سر کے والہانہ بوسے لینے لگا باہر بارش برس رہی تھی اندر لائتس جیسے مرد آہن کی آنکھیں برس پڑی نادرہ کے چہرے پر لائتس کے آنسو گرے تو اسے اپنے یک بستہ چہرے پر بارش کے تھنڈے کتروں کی بجائے دو موٹے موٹے گرم کترے گرتے ہوئے محسوس کیے نادرہ نے تڑپ کر دیکھا اور پاگلوں کی طرح لائتس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگی اس کی آنکھیں تو نم تھی لائتس جیسے مرد آہن کو آنسو بہاتے دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے کائنات کی سب سے قیمتی دولت بے مول اس کے ہاتھ آ لگی ہو اس کے دل میں موجود سارے شکوک دور ہو گئے لائتس اسے کتنا چاہتا تھا وہ جان گئی اچانک لائتس کو خیال آیا کہ وہ دونوں کچھ نہیں بولے وہ دونوں واقعی کافی دیر سے خاموش تھے تب لائتس نے زبان کھولی نادرہ تم رئیسہ محل نہیں سچ مچ رئیسہ دل ہو تم یہاں کیسے آ پہنچی ارے ہاں اتنی بارش اور سردی میں تم ارے یہ کیا تم تو بلکل برف کی طرح سرد ہو لائتس نے تیزی سے نادرہ کے ہاتھوں اور پھر رخصاروں کو چھوتے ہوئے کہا اس نے پھر کہا چلو چلو یہاں بیٹھو اس نے تیزی سے اپنا غرم اونی کمبل اٹھایا اور نادرہ کو اس میں لپیٹ دیا نادرہ ابھی تک مسکرہ رہی تھی وہ پہلی بار بولی لائتس تم سب وعدے توڑ کر یہاں چلے آئے لائتس تو جیسے کٹ کر رہ گیا نہیں نہیں ایسا مت کہو میں کہاں جا سکتا تھا میں تو کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا تمہارے پاس ہی آنا تھا خدا کے لیے ایسا مت کہو لائتس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں نادرہ کا جسم تھامتے ہوئے کہا نادرہ نے کمبل سے ہاتھ نکالے اور لائتس کی دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر رکھ دئیے اب وہ اپنے دونوں ہاتھ دبا کر گویا خود کو سہلا رہی تھی نہ جانے لائتس کس گھومگوں کا شکار تھا سچ تو یہ تھا کہ ابھی تک اسے نادرہ کی آمد پر یقین نایا تھا دونوں ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئے کچھ لمحے اسی طرح بیٹھ گئے پھر یقا یق نادرہ کو کوئی خیال آیا اور اس نے چونکتے ہوئے کہا لائتس کیا تم ان لوگوں کے قیدی ہو یا اپنی مرضی سے ان لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو مجھے بتاؤ سچی بات تو یہ ہے کہ نہ تو میں ان لوگوں کا قیدی ہوں اور نہ ہی میں ان کے ساتھ اپنی مرضی سے جا رہا ہوں تمہیں شاید معلوم ہو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب میں لائتس احمد ہوں میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ اپنی مرضی سے جا سکتا ہوں میں تو مسلمانوں میں رہنا چاہتا تھا تمہارے ساتھ جامعہ نظامیہ بغداد کی اساتھ جا کے ساتھ عمر خیام جیسے ماہر فلکیات کے ساتھ میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے نادرہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں ان کے ساتھ نہ گیا تو میرا باپ خودکشی کر لے گا ہو سکتا ہے میرا پورا خاندان ہی خودکشی کر لے میں ان لوگوں کے خیال میں بہت بڑا لامہ ہوں بہت مقدس ہوں میں کیا کروں تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں نادرہ کی آنکھوں کے ٹم ٹم آتے ہوئے دیئے بجھنے لگے وہ یکدم فکر مند ہو گئی وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ لائتس محض کہہ دی ہے ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ لائتس نے اس کے دونوں کندے تھام لیے اور اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی حیرت سے کہنے لگا اوف میرے خدا میں کتنا بے وقوف ہوں تم سے یہ تو پوچھا نہیں کہ تم یہاں تک کیسے آئی ہو کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے میرا مطلب ہے تمہارے سپاہی یا خدا ہاں میرے ہمرا کچھ لوگ ہیں جو تمہارے پڑاؤ سے قدر دور ایک ٹیلے کی آٹ میں میرے منتظر ہیں میں یہاں تمہاری آمد سے کئی روز پہلے پہنچائی تھی میں یہاں عظیم فلکیات دان عمر قیام کے ہاں مقیم ہوں نادرہ کی بات سنگر لائتس مارے اشتیاق کے بھونچکا رہ گیا کہنے لگا کیا تم عمر قیام کے پاس مقیم ہو بہت عجیب بہت عجیب میں سب سے زیادہ شوق عمر قیام سے ملنے کا رکھتا ہوں میں نے سنا ہے کہ یہی ایک شخص ہے جو نظام الملک توسی کے ناصر مقرب ترین دوست تھے بلکہ ان کے ہم مکتب بھی تھے تم خوش نصیب ہو کہ ان کے پاس مقیم ہو کاش میں بھی ان کی رسدگاہ دیکھ سکتا ان سے مل سکتا نادرہ پور مسرط نظروں سے لائتس کی دلکش آنکھوں میں جانک رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آنکھیں پھاڑے اس کی باتوں پر حیرت کا اظہار کر رہی تھی کچھ توقف کے بعد نادرہ نے کہا آخر تم اس مخمسے سے کیسے نکل سکتے ہو کیا اس کا کوئی حل ہے اب کیا ہوگا یہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں یہ تمہارا کیا کریں گے کیا اب تم ایک مذہبی پیشوہ بن جاؤ گے لائتس اس کے ہر سوال کو دکھی دل اور انجیدہ نظروں سے سن رہا تھا اس نے کسی تھکے ہوئے مسافروں کی طرح پور کرب چہرہ بناتے ہوئے کہا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ایک صورت ہے کہ میں ان سے نجات پاسکوں مدمت مذہب میں جب کوئی شخص اپنے موز سے مکتی طلب کر لے تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اسے روک سکے میں ان سے مکتی مانگ لوں گا اور یہ مذہبی طور پر مجبور ہوں گے کہ مجھے مکت ہونے سے نہ روکیں نادرہ ایسی نظروں سے لائتس کی جانی متوجہ تھی جیسے وہ کچھ نہ سمجھ پا رہی ہو اس نے کہا مکتی کسے کہتے ہیں تم کیسے مکت ہوگے مکتی خودکشی کو کہتے ہیں بات ابھی لائتس کے موں میں ہی تھی کہ نادرہ نے اس کے ہونٹوں پر انگری رکھتی یہ کیا بےہودگی ہے تم مکتی مانگو گے گویا خودکشی کرو گے نہیں مکتی ایک ایسی خودکشی کو کہا جاتا ہے جس پر بدمت میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یہ مختلف طریقوں سے اختیار کی جا سکتی ہے میں ایک لمبہ روزہ رکھ سکتا ہوں تادم مرگ کسی ایسی چنوتی کو اختیار کر سکتا ہوں جس میں لازمی طور پر موت کا خطرہ ہو کسی اور طریقے سے خود کو عذیت دے سکتا ہوں تاکہ انجام کار میں مر جاؤں لیکن تم فکر نہ کرو میں مروں گا نہیں میں مکت ہو کر بھی زندہ رہوں گا کیونکہ میں چنوتی کا راستہ اختیار کروں گا یہ مجھے نہیں روک سکتے نادرہ میں ہر قیمت پر یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں نادرہ اس کی باتیں نہ سمجھ پا رہی تھی یہ بدمت کی باتیں تھی یک ایک نادرہ کمر خیام کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی اور وہ کھل اٹھی اس نے لائتس کی مبہم باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا لائتس عمر خیام تمہارے فراد کی معقول سے معقول ترکیب کر سکتے ہیں تم اپنے قبیلہ والوں سے کچھ ایسا کہو کہ یہ تمہیں آزاد کرنے پر مجبور ہو جائیں تم فکر مت کرو جس قسم کا انتظام درکار ہوگا میں کروں گی اب نادرہ کی بات لائتس نہ سمجھ پایا تھا اسے یہ سب مبہم لگا آخر نادرہ کیا کہنا چاہتی تھی اس نے ماتھے پر شکنیں ڈالے نادرہ کی بات کو سمجھنا چاہا لیکن سمجھ نہ پایا اس نے سوچا آخر وہ اپنے قبیلے والوں سے ایسا کیا کہے کہ وہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں نادرہ کیا چاہتی تھی وہ پوری طرح سمجھ نہ پایا تھا کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے اور پھر یک دم ہنستی ہے بارش ابھی تک جاری تھی بارش کے شور کی وجہ سے ان کی باتوں کی آواز خیمے سے باہر نہ جا رہی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ قدر کھل کر باتیں کر رہے تھے پڑاؤ کے پہرے دار خلاف معمول گہری نیند سو رہے تھے البتہ بڑا لاما اپنے خیمے میں دیا جلائے اس کے نزدیک بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا نادرہ نے کچھ دیر بعد کہا اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ تم ایک رات یا کچھ وقت کے لیے عمر خیام کے پاس آ جاؤ مجھے یقین ہے کہ ان کی معورائی بصیرت اس بیانک مشکل کا کوئی نہ کوئی آسان حل ضرور نکال لے گی نادرہ پریشان تھی جبکہ لائٹس کے چہرے پر گہرے تفکر کے آثار چھا رہے تھے وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا ہاں ایسا ممکن ہے مگر یہ صرف آج رات ہی ممکن ہے ہو سکتا ہے کل اس قدر شدید بارش نہ ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل تک کافلہ اس وادی سے پڑاؤ اٹھا کر شہر میں جا ٹھہرے غالباً وہاں یہ لوگ کسی سے رائے میں رہائش اختیار کریں گے زادے سفر کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک دو روز یہاں رکیں گے پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ چل نکلیں گے اگر میں اور تم ابھی یہاں سے نکل چلیں اور صبح سے پہلے تک میں واپس آ جاؤں تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی نادرہ کی آنکھیں چمک اٹھی وہ یک لکت اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی اگر ایسی بات ہے تو چلو ہمارے پاس گھوڑے ہیں ہم بہت جلد عمر خیام کی رہائش گاہ تک پہنچ سکتے ہیں لایتس اب مزید کچھ سوچنے کے لیے وقت برباد نہ کر سکتا تھا وہ چند ثانیے میں تیار ہوا اور پھر دونوں یکے بعد دیگرے تاریخ اور توفانی رات میں خیمے سے باہر نکلے پہرے دار اپنے خیموں میں لیٹے میٹھی نیند سو رہے تھے ویسے بھی کچھ روز سے پہرے داروں کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کا لامہ فرار ہونے والا نہیں یہی وجہ تھی کہ وہ بے فکر تھے بے فکر تو بڑا لامہ بھی تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنے خیمے میں بیٹھا دیئے کی لوگ پر ہاتھ سینک رہا تھا لایتس اور نادرہ خیمے سے باہر آئے تو مصلاح دار بارش نے ان کا استقبال کیا انتہائی احتیاط سے چلتے چلتے اچانک لایتس رک گیا اس نے نادرہ کو اشارہ کیا تو وہ بھی رک گئی تب لایتس نے نادرہ کے نزدیک ہو کر اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی نادرہ چند لمحے اس کی بات سنتی اور سر ہلاتی رہی یہ لوگ ابھی تک اپنے ہی خیمے کی آٹ میں کھڑے تھے نادرہ نے جب سرگوشی میں کی جانے والی بات اچھی طرح سمجھ لی تو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلی اور خیموں کے اکب میں دکھائی دینے والے اونچے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی یہیں اس کے گھڑ سوار سپاہی اور عمر خیام کے ساتھ ہی اس کے منتظر تھے لائتس فوری طور پر اس کے ساتھ نہ آیا تھا یہ ایک اونچے پہاڑی مقام کی بارش تھی چنانچہ بجلی کی گرہ چمک نہ تھی جب سے بارش شروع ہوئی تھی ایک آدھ بار ہی بادل گرجے تھے بارش یکدم رک بھی جاتی لیکن بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ہوا زیادہ تیز نہ تھی یہی وجہ تھی کہ خیمے محفوظ تھے اور سب لوگ آرام سے سو رہے تھے لائتس بڑی احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا اہلِ قبیلے کے خیموں میں ایک بڑے خیمے کی جانی بڑھا یہ بڑے لاما کا خیمہ تھا نہ جانے کیوں لائتس کو یہ بیواکوفی سوجی کہ وہ ان حالات میں لاما کے خیمے کی جانی بڑھ رہا تھا وہ بے پنہ احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے جب خیمے کے نزدیک پہنچا اور خیمے کی ایک جھوری میں سے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حالق میں آ گیا کہ بڑا لاما اپنے خیمے میں بڑھ بڑھاتے دیئے کہ سامنے گمسم اور خاموش بیٹھا تھا لیکن فوراں ہی لائتس نہ صرف سنبھل گیا بلکہ مارے خوشی کے پھولے نہ سمایا کہ جو کچھ سوچ کر وہ آیا تھا وہ سب سچ نکلا سکانہ سچمچ اپنے دادا کے خیمے میں نہ تھی حالانکہ اس کے دل میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے لادلی پوتی دادا کے خیمے میں ہی سوتی ہو لیکن محض ایک بات سوچ کر وہ چل پڑا تھا کہ اگر سکانہ اپنے دادا کے خیمے میں مقیم ہو تو کبھی کبار رات کو اس کے خیمے میں نہ آیا جایا کرتی وہ کبھی کبار اول شب لائتس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس آ بیٹھا کرتی تھی یہی سوچ کر لائتس نادرہ کو ایک طرف روانہ کرنے کے بعد سکانہ سے ملنے چلا آیا اب اسے یقین ہو گیا کہ سکانہ خواتین کے بڑے خیمے میں عورتوں کے ہمراہ سو رہی ہوگی وہ سکانہ سے کیا کہنا چاہتا تھا یہ تو اس وقت فتح چلا جب وہ انتہائی خفیہ طریقے سے کسی ہوشیار بلی کی طرح خواتین کے خیمے میں داخل ہوا اور ٹیم ٹیماتے ہوئے دیئے کہ لو میں فرش پر سوئی ہوئی عورتوں میں سے سکانہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا اس کی بہنیں بھی پاس ہی سو رہی تھی لیکن اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ نہ صرف سکانہ کو پہچانا بلکہ بھاری کمبل کے باوجود اس کے پیر کے انگوٹھے کو پگڑ کر زور سے ہلایا سکانہ ایک بار قسمس آئی اور پھر اگلے لمحے فوراں بیدار ہو گئی اس نے پہلی نظر میں ہی لائیتس کو پہچان لیا اور لائیتس کے اس طرح آنے پر حیران ہونے کی بجائے مارے خوشی کے پاگل ہونے لگی وہ دلی ہی دل میں لائیتس کو بہت چاہتی تھی لیکن کبھی اظہار نہ کر سکی تھی آج لائیتس کا اس کے پاس اس طرح آنا اس کے لئے زندگی کی سب سے بڑی خوشکبری تھی شاید وہ لائیتس کی آمد کا کچھ اور ہی مطلب سمجھی لائیتس نے اسے خیمے سے باہر بولایا اور وہ خود کو اپنی بھاری بھرکم چادر میں لپیٹے خیمے سے باہر نکل آئی اب بارش قدرے تھم رہی تھی خیمے سے باہر پہنچتے ہی لائیتس نے بڑی تیزی کے ساتھ کہا سکانہ مجھ پر ایک احسان کرو گی میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دوخہ نہیں دوں گا تم خدا کے لئے آج رات میرے خیمے میں میرے بستر پر مو سر لپیٹ کر سو جاؤ تاکہ تمہارے دادا اگر مجھے سوتے میں دیکھنے کے لئے آئیں تو مطمئن ہو کر چلے جائیں میں رات ختم ہونے سے پہلے لوٹ آؤں گا اب سکانہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا لیکن لائیتس تو کچھ اور چاہتا تھا وہ حیرت بات مان لو میں سب سے پہلے پہلے لوٹ آؤں گا سکانہ نے پور اشتیاک انداز میں آنکھیں پٹ پٹائیں اور پھر بہت اچھا کہتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ لائیتس کے خیمے کی طرح بڑھ گئی اب لائیتس نے اپنے پیچھے انتظامات مکمل کر لیے تھے کچھ ہی دیر بعد وہ چھپتا چھپا تھا خود بھی اسی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا جہاں نادرہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کی منتظر کھڑی تھی اور پھر چند ثانیے بعد آٹھ دس گھڑ سواروں کا یہ دستہ ٹیلے کے اقب سے نکل کر مشرق کی جانب چل دیا لیکن لائیتس اور نادرہ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دور ایک خوبصورت خیمے میں کھڑی بڑے لاما کی لاتلی پوتی ان جاتے ہوئے گھوڑوں کے ہیولے دیکھ رہی تھی اسے ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کی پشت پر ایک کی بجائے دو افراد دکھائی دئیے لیکن وہ پوری طرح گھوڑ کرنے کے باوجود بھی یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ دونوں سوار مرد تھے یا ایک مرد اور ایک عورت سکانہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پوپ پھٹی تو اہل قبیلہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کا مقدس لاما جو مسلمان بن گیا تھا پھر سے لاما بن گیا ہے یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی تھی سب سے پہلے بڑے لاما کی نظر ہی لائتس پر پڑی لائتس لاماؤں کے مقصوص لباس میں تھا اور اس کے گلے میں پیلے رنگ کا ایک نیا دوشالہ لٹک رہا تھا وہ تمام خیموں سے دور ایک بڑے سے ہموار پتھر کے اوپر آلتی پالتی مارے مہاتمہ بودھ کے مقصوص انداز میں بیٹھا تھا بڑے لاما نے جو ہی لائتس کو اس ہلیے میں دیکھا وہ مارے خوشی کے بری طرح چیخنے لگا ارے ارے وہ دیکھو میں نہ کہتا تھا ہمارا لاما واپس آئے گا وہ دیکھو ہمارا لاما واپس آگیا ہے سب کے سب کراختائی مرد و زن اندھا دھون دوسری جانب دوڑے اور لائتس کے عقب میں کچھ فاصلے پر پہنچ کر کتار بنائے کھڑے ہو گئے سب کے چہروں پر خوشی کی ان گنت کرنے پھوٹ رہی تھی لاما عبادت میں مصروف تھا چنانچہ سب نے ایک دوسرے کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مصررت و شفقت بھری نظروں سے لاما کو دیکھنے لگے سب سے زیادہ دیکھنے والی حالت لاما کے باپ درداز کی تھی وہ ایک ایک کو پکڑ کر یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو دیکھو میرا بیٹا بودہ کا اتار بن گیا لائتس کی بہنے اور بھائی بھی مارے خوشی کے رکسان تھے لیکن ایک ہستی بلکل خاموش تھی سنجیدہ اور خاموش اور وہ تھی سکانہ جو دل ہی دل میں لائتس کے رویے پر تاثف کا اظہار کر رہی تھی خصوصا یہی سوچ کر کہ لائتس جیسا مردے آہن اپنی کہی ہوئی باتوں کو کیسے بھولا بیٹھا دراصل سکانہ لائتس کی باتیں سن سن کر آدھی سے زیادہ مسلمان ہو چکی تھی اس کے اداس اور سنجیدہ ہونے کی ایک دوسری وجہ بھی تھی اس نے گزشتہ توفانی رات میں لائتس کو چند اجنبیوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن ابھی تک وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے رہی تھی کہ لائتس عظیم ہے وہ دانا ہے سب کچھ سمجھتا ہے اس نے جو کچھ کیا ہوگا سوچ سمجھ کر کیا ہوگا عمر رسیدہ لامہ کی حالت تو سب سے گیار تھی وہ تو بار بار ایک ہی لفظ دوہرہ رہا تھا میں اسی رات کا منتظر تھا میں نے رات بھر تپسیہ کی جو ہی میں نے گھٹائیں دیکھی میں سمجھ گیا کہ میری پرارتھنا کی رات آ گئی ہے میری آخری پرارتھنا سفل ہوئی ہاں سفل ہوئی اور میں نے پوپ ہٹتے ہی اپنی آنکھوں سے اپنی مہا پرارتھنا کا نتیجہ دیکھ لیا وہ سب کو بتا رہا تھا کہ کئی ماہ سے مجھے اسی توفانی رات کا انتظار تھا جس میں بجلیاں نہ چمکیں بادلوں کی گرج دوڑتے ہوئے گوڑوں کی ٹاپوں کی مشابہ ہو جس میں کوئی کتہ نہ بھونکے جس میں سب کے سب سو چکے ہوں جس میں دیا رات بھر نہ بجھے میں نے اپنے پرخوں سے ایسی رات کی پرارتھنا کے بارے میں بہت سنا ہے میں سفل ہو گیا میں سفل ہو گیا لیکن لائتس ابھی تک اسی انداز میں بیٹھا تھا پتھر کی طرح گم سم وہ اسی طرح ہی بیٹھا رہا اہلِ قبیلہ اس کی پشت پر کھڑے اس کے عبادت سے فارغ ہونے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا وہ جیسا بیٹھا تھا ویسا ہی بیٹھا رہا بڑے لاما نے لائتس کو کسی اونچے درجے کی روحانی کیفیت میں پایا تو بے حد مروب ہوا اس نے گھوم کر کب کپاتی ہوئی آواز میں سارے قبلے کو متوجہ کر کے کہا سنو لاما ایشور کے پاس ہے سنو ہمارے لاما عظیم بودھا کے عطار بن گئے ہیں آؤ ہم بھی ان کے بکشو بن کر ان کو تحصیم دیں اتنا کہتے ہی بڑا لاما پتھر کے آگے سے گھوم کر لائتس کے سامنے آ گیا لاما کی تقلید میں ڈرتے ڈرتے پورا قبیلہ بھی لائتس کے سامنے آ گیا اب سب لوگ ایک کتار میں کھڑے تھے لائتس کی آنکھیں بند تھی اور ماتھے پر ایک گول سا داگ دکھائی دے رہا تھا بڑے لاما نے انتہائی حیرت سے لائتس کے ماتھے کا گول داگ دیکھا وہ کچھ دیر علچہ علچہ سا کھڑا رہا اور پھر اگلے لمحے دھڑام سے سجدے میں جا گیا عمر رسیدہ لاما کی حالت بہت بری تھی اسے بے ایک وقت کئی چیزوں نے حیرت زدہ کر دیا تھا ایک تو لائتس کے جسم پر لاماؤں جیسا لباس تھا وہ بالکل نیا اور کسی ایسے کپڑے سے بنایا ہوا تھا جسے عمر رسیدہ لاما نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ لائتس کے گلے میں اسی طرح پیلے رنگ کا ایک کپڑا کسی دوشالے کی طرح دونوں شانوں سے اس کے سینے پر ڈٹک رہا تھا اس پر مستجاد لائتس کی پیشانی پر قلید مہتمائی کا داگ دیکھ کر بڑے لاما کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس لاما کو وہ کراکتائیوں کا ایک معروسی لاما سمجھ رہے تھے وہ خود مہان لاما نکلا بڑے لاما کو خوب پتا تھا کہ یہ سب نشانیاں پرخوں کی بتائی ہوئی ہیں بڑے لاما کی تقلید میں سب لوگ لائتس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے لیکن لائتس تھا کہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا اب تو سکانہ کی حیرت بھی کسی حد تک حقیقی حیرت میں بدلنے لگی تھی وقت گزرتا گیا لیکن لائتس کے جسم میں کسی نے ہلکی سی لرزش بھی نہ دیکھی اہلِ قبیلہ سجدے سے اٹھے اور لائتس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دوزانوں بیٹھ گئے لیکن لائتس کی آنکھیں بند تھی اور وہ پتھر کی طرح ساکت و جامد بیٹھا تھا وقت اسی طرح گزرتا رہا کوئی کرختائی اپنی جگہ سے نہ ہلا یہاں تک کہ سورج سر چڑھ آیا لیکن لائتس ابھی تک ویسا ہی بیٹھا تھا دوپہر ہو گئی سپہر ہو گئی سب حیران تھے کہ لاما کس وقت اپنی عظیم پراتھنا سے فارق ہوگا لیکن اس پورے عرصے میں کسی نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا بلکہ سب لائتس کے سامنے دست بستہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ گروب آفتاب کا وقت آ پہنچا اور اب تو سورج ڈھلنے والا تھا سورج ڈھل جاتا تو تاریخ کی چھانے لگتی بڑے لاما کی پیشانی پر حیرت کے باعث اتنی سلوٹیں پڑ چکی تھی کہ گینی نہ جا سکتی تھی سورج چپکے سے گروب ہو گیا اسی اصنا میں بڑے لاما کی نظر گم سم بیٹھے لائتس کی پیشانی کے گول داگ پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر حیرت سے یوں اچھلا جیسے اس کے پیروں تلے شیش ناگ نکلایا ہو اور اب وہ آنکھیں پھاڑے پل کے جھپکائے بغیر ایک ہی دید لگائے لائتس کی پیشانی کا داگ دیکھنے لگا جہاں پھیلتی ہوئی تاریخی کے ساتھ ساتھ اسے لائتس کی پیشانی کا داگ دیرے دیرے روشن ہوتا ہوا دکھائی دیا کچھ ہی دیر میں سب نے یہ تبدیلی دیکھ لی اور مارے تجسس و حیرت کے سب کے سب تھر تھر کاپنے لگے جون جون تاریخی بڑھتی چلی گئی لائتس کی پیشانی پر نور کا حالہ بنتا چلا گیا سب ششدر غم سم بھوکے پیاسے بیٹھے بوری طرح کپ کپانے لگے ماحول میں تاریخی بڑھتی چلی گئی لائتس کی پیشانی سے نور پھوٹتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی پیشانی کا گول داگ پوری طرح ایک جگمگاتے ہوئے ستارے میں بدل گیا اسی اثرہ میں سب اہل قبیلہ کو محسوس ہوا جیسے ان کے سروں کے اوپر سے نور کی کوئی شواہ گزر کر سیدھی لائتس کی پیشانی کے جگمگاتے ہوئے ستارے میں جا کر کھو گئی ہو سب ہڑ بڑھا کر اٹھے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس طرح کا منظر تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا انہیں دور مشرقی پہاڑیوں سے رات کی اس تاریخی میں روشنی کی تیز اور آنکھیں چندھیاں دینے والی کرنوں کا سلاب اسی جانب آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جہاں لائتس ایک پتھر پر پتھر کی طرح گمسم بیٹھا تھا بڑے لاما کی حالت اتنی گیر ہوئی کہ وہ بری طرح چکرائیا اور بے ہوش ہو کر دھڑام سے نیچے گر پڑا بڑے لاما کو یوں گرتا دیکھ کر باقی سب اتنے خوف زدہ ہوئے کہ لائتس کے سامنے آن واحد میں سجدہ ریز ہو گئے ہر کوئی کپ کپا رہا تھا دور مشرق افق سے آنے والی روشنی کی کرنے فضا کو چیرتے ہوئے سیدھی لائتس کے ماتھے پر پڑ رہی تھی اب لائتس کا پورا چہرہ کسی نوری فرشتے کی طرح جگمگا اٹھا لیکن وہ ابھی گمسم بیٹھا آلتی پالتی مارے مہتمائی انداز کی کسی عبادت میں گم تھا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اہلِ کافلہ پریشان ہوئے تو ایک دو بزرگوں نے آگے بڑھ کر بڑے لاما کو جگانے کی کوشش کی لاما ابھی تک زندہ تھا لیکن وہ صبح سے بھوکا پیاسا اور بے پنہا ششدر ہونے کی وجہ سے اس حال کو پہنچ گیا تھا یہاں سب لوگ بھوکے پیاسے موجود تھے لیکن سکانہ نے ایسا نہ کیا تھا وہ دن میں ہی بار بار خیموں کی طرف جاتی اور آتی رہی اس وقت بھی جب اس نے بڑے لاما کو گرتے دیکھا تو تیزی سے خیموں کی جانب گئی اور لاما کے لیے بکری کا گرم دودھ مٹی کی ایک چھوٹی سی ہنڈیا میں لے کر واپس آئی کچھ دیر بعد ضعیف العمر لاما نے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھوں میں ایک عجب شان اثرات تھا بڑا لاما اٹھا اور لائتس کے نزدیک جانے لگا لائتس کے ماتھے سے نکلتی ہوئی روشنی کی کرنے اب دور مشرقی پہاڑیوں میں گم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی بڑا لاما لائتس کے سامنے آیا اس کی حالت پوری طرح درست نہ تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑے ہمت کر کے لائتس کو مخاطب کیا اے مہان لاما اے ایک ایشور کے عظیم موتار اے عظیم بھدہ کا پرتو ہم سب تیرے حکم پر جان دینے کو تیار ہیں لیکن تو ہمیں بتا تو کب تک اس پتھر پر بیٹھا گیان دھیان کرتا رہے گا میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو اس دھرتی کا انسان نہیں ہم سب تیرے بندے ہیں اور تو ہمارے لئے بڑا کا اتار ہمیں حکم دے کہ ہم کیا کریں بڑے لاما کا سوال بجا تھا صبح دلوے آفتاب سے پہلے بیٹھا لائتس ابھی تک ایک ہی حالت میں پتھر کی طرح گمسم بیٹھا تھا جبکہ قبیلے کے سب مردوزن اس کے سامنے بھوکے پیاسے بیٹھے شروع ہوتی ہوئی یک بستہ رات میں تھر تھر کانپ رہے تھے بڑے لاما نے ضروری سمجھا کہ لائتس اہل قبیلہ کے لئے اجازت حاصل کرے تاکہ یہ سب لوگ اپنا بھرت توڑ کر جائیں کچھ کھائیں پیئیں اور آرام کرے اب بڑے کی نظریں لائتس کے نور سے لبریز چہرے پر جمع ہوئی تھی بڑے لاما کی بات ختم ہوئی تو اس نے لائتس کے پپوٹوں میں آنکھوں کو حرکت کرتا دیکھا اس کی پل کے ان تھر تھرائیوں اور اگلے لمحے اس نے اپنی بڑی بڑی روشن آنکھیں یک لخت کھول دی بڑے لاما نے لائتس کو آنکھیں کھولتا دیکھا تو مارے خوشی کے چیک ہٹا اب سارے لوگ پیچھے سے ہٹ کر بھاگتے ہوئے آگے آ چکے تھے اب یہ سب لائتس کے سامنے ایک جماعت کی صورت جمع ہو کر کھڑے پر نام کے انداز میں ہاتھ جوڑے لائتس کو دیکھ رہے تھے سب کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی سب منتظر تھے کہ آسمانی دیوتا اپنے ہونٹوں سے کون سے پھول بخیرتا ہے سکانہ کی متجسس نگاہیں بھی لائتس پر ہی جمعی تھی مان لائتس کی بھاری آواز ابری یوں گویا پربت سے آیا ہوا کوئی دیوتاؤں کا دیوتا بولنے لگا ہو تم سب لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں آسمان کا نورانی دیوتا یا زمین کا کھاکی انسان سب لوگ خاموش تھے بڑا لامہ تیزی سے رکو میں جھکا اور پھر سیدھا ہونے سے پہلے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تم آسمانوں سے آئے ہوئے عظیم دیوتا ہو تم مہاتمہ بود کے اتار ہو تم عشور کے فرستادہ اور ہم سب کے معبود ہو تمہارے آنے کی پیشنگوئی پہلے سے کر دی گئی تھی ہمیں معلوم تھا کہ تم آو گے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تم ہمارے بیچ اترے ہم نے وہ باتیں جو اپنے پرکوں اور بڑے بڑے لاماؤں سے سنی تھی اپنی زندگی میں خود دیکھ لی تمہارے ماتھے پہ گول داگ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ آج مہاتمہ بود کی مہان روح تمہارے اندر سمانے والی ہے میں نے اپنے ویدوں اور اپنشدوں میں یہی پڑھا تھا کہ جس شخص کی پیشانی پر داگ ہوگا وہ اشور کا زمین پر اتار ہوگا لیکن تم تو سب اتاروں سے بڑے اتار ہو تمہاری پیشانی سے نکلنے والا نور دور مشرقی آفاق کی سرزمینوں کا منور کر رہا ہے ہم سب تمہارے بندے ہیں تمہارے حکم دو تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہارے چرنوں میں مسکراتے ہوئے جان دے دیں یہی ہمارا نروان ہوگا لائتس پلکیں جھپ کے بغیر بڑے لاما کی طرف دیکھ رہا تھا وہ رو رو کر بات کر رہا تھا قبیلے کے سب لوگ بھی بڑے لاما کی طرح عشق فشانی کر رہے تھے صرف سکانہ خاموش اور حیرزدہ خڑی تھی مان لائتس کی بھاری بھرکم آواز سنائی تھی تم لوگ نادان ہو تم لوگ پیچھے رہ گئے صدیوں نہیں ہزاروں برس پیچھے یہ دھرتی ایشور نے اس لئے بنائی ہے کہ تم اس میں رہتے ہوئے آگے سے آگے بڑھ سکو تم ابھی تک گاروں اور زمین کو خود کر بنائے گئے مکانوں میں رہتے ہو یہ چونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کا طرز حیات ہیں عظیم بودہ کے بعد اور اس سے پہلے دھرتی پر پے در پے ایشور کا پیغام لانے والے نازل ہوتے رہے ہیں یہود میں انگینت اتار نازل ہوئے نستوریوں یعنی عیسائی کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر ہے جو ایشور کا اتار ہے اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایشور کا اتار یعنی خلیفہ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایشور نے اپنے اتاروں کی آمد کا سلسلہ تمام کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس دھرتی پر کوئی پیغمبر کبھی نہیں آئے گا تم مجھے غلط سمجھے میں خدا کا اتار نہیں صرف ایک انسان ہوں میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم نادان ہو یہ طریقہ اختیار کیا مسلمان اس وقت روح زمین کے سب سے زیادہ جدید اور مقرب خدا قوم ہے میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ تم سب اسلام قبول کر لو اسی میں تمہاری نجات اور اسی میں تمہاری بہتری ہے میں چاہتا تو خدا بن کر بھی تمہیں یہ حکم دے سکتا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے مجھے دھوکہ اور فریب دہی سے منع کیا ہے اب میری آخری بات غور سے سنو میں سچے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں اور تمہارا ساتھ کسی قیمت پر نہیں دے سکتا تم مجھے زیادہ مجبور کرو گے تو میں مقتی طلب کرلوں گا مرن بھرت یا موت کی کوئی ایسی چنوٹی جو میری جان لے لے تاکہ تم لوگ مجھے میری مرضی کے خلاف اپنے پاس نہ رکھ سکو اب یہ تم پر منحصی رہے کہ تم میری سچائی کی قدر کرتے ہوئے مجھ پر وروسہ کرتے ہو یا میرے لیے موت کی چنوٹی منتخب کر کے مجھے مقت ہونے کا موقع دیتے ہو تم جو بھی فیصلہ کرنا ایک بات کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا کہ میں نہ تو اب بد مذہب پر قائم رہ سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارے درمیان رہ کر زندگی بسر کر سکتا ہوں اتنا کہتے ہی لائتس نے اپنا داہنہ ہاتھ اٹھایا اور ہتیلی سے اپنی پیشانی کو چھپا لیا یک ایک مشرقی آفاق تک پھیلی نور کی کرنے گائب ہو گئی اور پورے ماحول میں یک لکت اندھیرہ چھا گیا لیکن کراختائیوں میں سے کوئی بھی لائتس کے تقدس اور اس کے رتبے سے متنفر نہ ہوا وہ سب ابھی تک اسے خدا کا اتار سمجھ رہے تھے لیکن بڑے لاما کی ذہنی روح بدل گئی تھی اب اس کے دل میں اس یقین نے پختہ گھر بنا لیا تھا کہ لائتس سچ کہہ رہا ہے یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ لائتس سچ کہہ رہا ہے بڑے لاما نے اس کی قدر نہ کی اور دل ہی دل میں مسلمانوں کو برا بلا کہنے لگا اسی اصنا میں اسے ایک خیال آیا اور اس نے لائتس سے پوچھا اگر تم کہتے ہو کہ تم خدا کے اتار نہیں اور صرف ایک مسلمان ہو تو پھر نور کی یہ شوائیں جو صرف مہاتماؤں کے ماتھوں سے پھوٹتی ہیں کیوں کر تمہاری پیشانی سے پھوٹی لائتس بھویں اچھکائے بڑے لاما کی بات سنتا رہا اور پھر یوں بولا مہاتماؤں کی پیشانیوں سے سجدہ اطاعت کا نور پھوٹتا ہے جو اپنے رب العالمین کے سامنے کرتے ہیں میری پیشانی سے کوئی نور نہیں پھوٹا یہ میں نے صرف اس لیے کیا تاکہ تمہیں مسلمان علماء کی دینی و دنیاوی ترقی کی اہمیت بتا کر یہ منواسکوں کے مٹی کے بھتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو اور خدا واحد کے دین کو اختیار کر لو تم لوگ سچ مچ بتاؤ کہ اگر میں تم پر یہ راز نہ کھولتا اور ایک آسمانی دیفتہ بنا رہتا تو میں تم سے کیا کچھ نہیں منواسکتا تھا میرے ایک اشارے پر تم سب لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے لیکن میں نے جوٹ کی بنیاد پر اپنے ایمان کی عمارت تعمیر کرنا نہیں سکھا مشرقی آفاق سے کوئی معفوق الفطرت نور نہیں پھوٹ رہا تھا یہ سب نیشاپور کی رستگاہ کا کرشمہ تھا جہاں مسلمان علماء علوم فلکیات میں بہت تیزی کے ساتھ آگے کی طرح بڑھ رہے ہیں لائٹس کی بات ختم ہوئی تو اہل کافلہ کو جیسے سامپ سونگیا